مولانا کو اعتماد ملیا جائے گا ملاقات میں ترمیم کے لیے دوبارہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے پر مشاورت کی گئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا بھی فیصلہ ملاقات میں نئے چیف جسٹس کے حلف اٹھانے کے بعد کی صورتحال پر بھی گفتگو بلاول بھٹو زرداری نے کہا جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مل کر چلیں گے غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے چھبیسمی آئینی ترمیم کارگرد ثابت ہوگی مزیر آسم نے کہا چھبیسمی آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے پہلے بھی عوامی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے نہ ہی آپ پیچھے ہٹیں گے بلاول بھٹو کی لاہور میں پولو ان پنک ایونٹ کے فائنل میں بھی شرکت انعامات تقسیم کیے میڈیا سگفتگو میں سیاسی تفسرے سے گریز عدالت اور آئینی ترمیم کے بجائے ہم پولو میچ دیکھنے کے لیے یہاں لاہور پولو کلاب میں ہمیں بہت خوش ہوا یہ دیکھتے ہوئے کہ جس طریقے سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پولو کھیل رہے ہیں محمد رزوان ونڈے اور ٹی ٹونٹی کے کپتان مقرر سلمان علی آگا وائٹ بال ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے چیرمن پی سی بی محسین اکوی نے اعلان کر دیا کہا ہمیں ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینا ہوگا پی سی بی چاہتا ہے بابر آزم دوبارہ فارم میں آئیں بابر آزم ٹیم کا کپتان نہیں بننا چاہتے کسی کھلاری کو اجازت نہیں دی جا سکتی اگر سیلیکٹرز نہ کھلائیں تو وہ اس کے خلاف ہو جائے ایک سوال کے جواب نے کہا فخر زمان کے ٹویٹ کا بھی ایشو ہے اور فٹنس مسائل بھی ہیں کپتان محمد رزوان نے کہا ٹیم میں نوجوان کھلاریوں کے ساتھ تو جربہ کار کھلاری بھی ہیں ہمارا فوکس لانگ ٹرم پر ہے دورہ آسٹریلیا اور زمبابے کے لیے پاکستانی سکارڈ کا اعلان بابر آزم نسیم شاہ اور شاہین افریدی دورہ آسٹریلیا میں شامل تینوں دورہ زمبابے کے لیے ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ونڈی سکارڈ میں پہلی بار آمیر جمال ارفات منحاس فیصل اکرم حسیب اللہ ارفان خان اور سائم ایوب شامل دورہ آسٹریلیا میں جہانداد خان اور سلمان علی آقا پہلی بار ٹی ٹونٹی سکارڈ کا حصہ کامدان غلام امیر بن یوسف اور سفیان مقیم ٹیم میں ڈیبیو کریں گے فخر زمان شاداب خان اماد وسیم محمد آمیر کو زیریکارڈ نہیں لیا گیا پاکستان ٹیم آسٹریلیا میں تین ون ڈے اور تین ٹی ٹونٹی کلے گی دورہ زمبابے میں بھی تین ون ڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچز ہوں گے دورہ آسٹریلیا چار سے اٹھارہ نومبر تک جاری رہے گا پچیس قومی کوکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان شاہین افریدی کی اے سے بی کیٹیگری میں تنزلی ہارس راو بھی بی کیٹیگری سے سی میں چلے گئے بابر آزم اور محمد رجوان ایک کیٹیگری میں برقرار نسیم شاہ کو بی کیٹیگری میں رکھا گیا شان مسود کا بھی بی کیٹیگری کانٹریکٹ کپتانی سے مشروط فخر زمان اور امام الحق بورڈ کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام عبداللہ شفیق شاداب خان عبرار احمد ساجد خان سلمان آگا سی کیٹیگری کا حصہ ساؤت چکیل نومان علی سائم ایوب کی بھی سی کیٹیگری نومان علی کی کیٹیگری بھی فٹنس سے مشروط آمیر جمال وسیم جونئر محمد حریرہ میر حمزہ خورب چہزار ڈی کیٹیگری کا حصہ محمد نواز فہی مشرف افتخار احمد حسن علی محمد حارس ڈروپ پہلی بار پانچ امرجنگ کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا ہے خورب شہزاد آباس آفریدی محمد علی ارفان خان اور عثمان خان چامل فخر زمان کو بابر آزم کے حق میں پوسٹ کرنا مہنگا پڑ گیا جارے مزاج بیٹر کو دورہ آسٹریلیا اور زموابے سے باہر کر دیا گیا فخر زمان کو سینٹرل کانٹریکٹ بھی نہیں دیا گیا فخر بابر اور شاہین سے مطالع خبریں ویب سائٹ کرکٹ پاکستان نے پہلے ہی شائع کر دی تھی فخر زمان کی خبر انیس اکتوبر بابر اور شاہین کی خبر بیس اکتوبر کو شائع کی گئی جمہو کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے ستتر سال مکمل پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاں منایا آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں کشمیریوں سے اظہاری اگجہتی کے لیے ریلیاں سیول سوسائٹی کے افراد طلب اور طالبات کے شرکت اسلام آباد میں ریلی سائرن وزا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی لاہور گجرانوالا پرندادن خان بھککر رنالا شرقپور کوئٹا پشاور میں ریلیاں نکالی گئیں کی پی اسمیلی میں کشمیریوں سے اظہاری اگجہتی کی قرارداد منظور کی گئی بھارت سے آئی آلودہ ہمائے لاہور کے لیے زہر بن گئی لاہور اور گردو نواہ کے ائر کوالٹی انڈیکس میں غیر معمولی اضافہ سب کے اوقات میں ایک یو آئی سات سو ریکارڈ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر فضاہر جاندار کے لیے انتہائی مزر ماہرین نے لاہور کی فضاہ انتہائی حد تک خطرنا کرار دے دی محکمہ تحفظ محولیات پنجاب نے سماغلرٹ جاری کر دیا آلودہ ہمائے امرت سر چندگر اور نئی دہلی سے لاہور میں داخل ہونے لگی داکٹرز کی لاہور کی شہریوں کو ہر صورت ماس استعمال کرنے کی ہدایت بچوں کو باہر کھیلنے سے منع کر دیا زیادہ سماغ زیادہ علاقوں میں سفر نہ کرنے کی ہدایت آنکھ ناکھ اور گلے کی بیماریاں عام ہو گئیں چہرے کو بار بار دھونے کا مشورہ محکمہ محولیات نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی بارش ہونے کے باعث سماغ میں مزید اضافے کا خدشہ لاہور میں آلودگی کے خاتمے کے لیے آپریشن 24 کھنٹے میں فصلوں کو آگ لگانے پر 20 لاکھ روپے جرمانے 20 افراد کے خلاف مقدمہ درج 17 گرفتار دھوان چھوڑنے والی 234 گاڑیوں کے چالان 72 کو بند کر دیا گیا 5 لاکھ روپے سے زائد جرمانے فضائی علودگی پھیلانے والے مزید چار انڈسٹریل یونٹ میں سمار لیا میں زگزگ پر منتقل نہ ہونے والے چھے شہخو پرامیک اور راولپنڈی میں چار بھٹے گرا دیئے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں سماغ موت ہے اس سے بچراہ ہر شہری کا حق ہے کسی کو اپنے معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے نہیں دیں گے نان فائلر گاڑیوں اور جائدات نہیں خرید سکے گا ٹیکس کے لیے کسی کو حراسہ نہیں کیا جائے گا وزیر خسانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کہا کوشش ہوگی ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ آخری پروگرام ہو مرشد کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے نان فائلر کے اسطلاح ہی ختم کر رہی ہیں چیف جسٹس پاکستان یاہیہ افریدی کی زیر صدارت فل کوٹ اجلاس آج ہوگا فل کوٹ آج دن ایک بجے سپریم کوٹ میں ہوگا تمام دستیاب ججز شریک ہوں گے اہم انتظامی فیصلے متوقع اجلاس میں عدالتی اصلاحات پر غور کیا جائے گا چیف جسٹس یاہیہ افریدی کا پہلا عدالتی ہفتہ سپریم کوٹ کے آٹھ فریگولر بینچز کے سامنے نو سو اٹھ سٹھ مقدمات سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس پورے ہفتے میں ایک سو چالیس مقدمات کی سمات کریں گے وزیر دفاع خواجہ عصیف کا کہنا ہے کہ قاضی فائز عصہ پر پی ٹی آئی ٹولہ توسی کا الزام لگاتا رہا پی ٹی آئی ٹولے کو غیرت دلانا وقت کا زیاہ ہے خواجہ ساد رفیق نے کہا پی ٹی آئی نے نفرت، گالی، جھوٹ اور سازش کے کلچر کو فروغ دیا پی ٹی آئی والوں نے مخالفین کی پگڑیاں اشالی اسبکستان میں پارلیمانی انتخابات چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی بطور خصوصی مبسر شرکت تاشکند میں واقع مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ انتخابی عمل کا براہ راست مشاہدہ کیا انتظامات پولنگ عملے کی تعریف کی شکار پر میں پولیس مقابلے کے بعد دو مغوی بچے اور پولیس اہلکار بازیاب دو ڈاکو گرفتار پولیس کے مطابق ڈیڑھ ماہ قبل اگواہ ہونے والے بچوں کو کچھے کے علاقے سے بازیاب کروایا گیا ادھر پولیس کا رحیم یار خان کچھا میں آپریشن دو ڈاکو ہلاک روسی پارلیمنٹیرینز کا اعلیٰ سطح کا وفت پاکستان پہنچ گیا نور خان ایر بیس پر ڈیپیٹی چیرمن سینٹ نے استقبال کیا روسی وفت صدر وزیراعظم سپیکر اور چیرمن سینٹ سمیت اہم شخصیہ سے ملاقات کرے گا بلوچستان کے عوام کو روزگار دینے کے لیے صوبے میں انڈسٹریان لگانا ہوں گی پیٹرنین چیف یونائٹڈ بزنس گروپ احسیم تنویر کا کہنا ہے بے روزگاری بلوچستان کی اہم مسائل میں سے ایک ہے لیگل ٹریڈ کو روکنے سے سمگلنگ جیسے مسائل بڑھتے ہیں دسمبر میں اسلام آباد سمیٹ میں بڑے تاجر بلوچستان کے مسائل پر بات کریں گے آئی پی پیس کی طرح بلوچستان کے مسائل حل کرنے کا کام کریں گے کراچی کے مدارس چوک پر نالا آور فلو کر گیا مرکزی سڑک تالا بن گئی سڑک ایک ٹراب پر کئی فیٹ سیوریش کا پانی جمع سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا عالمی شہرت یافتہ مبالغ اسلام ڈاکٹر زاکر نائک کا فیصلہ باد میں اجتماع سے خطاب کہا اسلام امن اور اجتماعیت کا دین ہے انسانیت ایک اللہ کی طرف رجوع کر لے اجتماع سے ڈاکٹر زاکر نائک کے بیٹے الشیخ فاروق نائک نے بھی خطاب کیا افغانستان اے ٹیم نے پہلی بار امرجنگ ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا شویلنکائے کو سات وکٹو سے شکست دی شویلنکائے نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو تینتیس رنز بنائے افغانستان نے تین وکٹو پر حدف حاصل کر لیا لاہور میں شیڈیول پاکستان اور بھارت کے درمیان مکس مارشل آرٹس مقابلے ملتوی صدر ایم ایم اے فیڈریشن پاکستان کا کہنا ہے فائٹس کے نئے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ایمنٹ میں مجموعی طور پر آٹھ فائٹس رکھی گئی تھی ٹورنمنٹ میں شرکت کے لیے بھارتی ٹیم بھی پاکستان پہنچ چکی تھی فاکستان آرمی نے کیپی ٹی ساتھویں نیشنل سافٹ بال چیمپینشپ جیت لی فائنل میں وابڈا کو یک طرفہ مقابلے کے باشکست تین کے مقابلے بارہ رن سے ہرایا کیپی نے ملوچستان کو ہرا کر برانز میڈل اپنے نام کیا کراچی میں سالانہ انڈو روئنگ کے مقابلے مقابلوں میں 32 سکولز اور کالیجز کے 600 سزائے طلبات نے حصہ لیا بینائی سے محروم سترہ کھلاڑیوں نے مقابلوں میں جوہر دکھائے انگلیش پیمیر لیگ میں منچسٹر سٹی پھر ٹیبل ٹاپ پر ساؤتھ ہیمٹن کو ایک صفر سے شکست دے دی ساؤدی پرو لیگ میں الہلال نے الداون کو دو صفر سے ہرا دیا اور پولو گراؤنڈ میں ہیوی بائیکرز کی انٹری خواتین رائیڈرز نے بھی دھاگ بھٹائی ونٹیج گاریوں نے سب کی توجہ کھینچ لی پولو ان پنک ٹورنمنٹ کے فائنل سے پہلے ہارس شو نیزہ بازی کے بھی مقابلے ٹورنمنٹ ٹیم پنک کے نام فائنل میں ٹیم بائٹ کو شکست بلاول بھٹو فائنل کے مہمانے خصوصی تھے موسیقی